اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایم ایم ڈی سی کا جو نرسنگ کالیج ہے ملتان میڈیکل اینڈنٹل کالیج کا جو نرسنگ کالیج ہے ملتان میں جو کہ سیچویٹڈ ہے جو کہ اس کی جو بھی سیڈز کتنی ہیں اس کا میریٹ کرائیٹیرے کیا ہوتا ہے اس کی فی سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل about apply method یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اس کے علاوہ میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ worth hearing ہے جس سے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں پر apply کرنا ہوتا ہے اور کہاں پر apply نہیں کرنا ہوتا جیسے کہ آپ کو پتہ کہ نرسنگ کا سکوپ دن میں دن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کافی fake nursing colleges بھی جو ہیں وہ market میں آ رہے ہیں تو میرے سامنے ایک story آیا جس میں ایک بچے نے ایک nursing college ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا جو کہ pnc سے registered اور uhs سے affiliation اس کی نہیں ہے لیکن انہیں ایسے show کروایا ہوئے just اپنے add کے اوپر اگر کوئی بھی nursing college اپنے add کے اوپر لگ دے کے affiliated with pnc اور affiliation with uhs تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ہی اس university سے یا pnc سے affiliation ہے اس کی approved ہے تو آپ نے کبھی بھی کسی کو بھی سن کے ایسے ہی مثال کے طور پر آ کے اگر آپ کی نمبر 600 ہیں 700 ہیں 800 ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ bsn کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ merit bsn کا بہت زیادہ ہے کچھ colleges آپ کا ایسے claim کریں گے کہ آپ آئیں ہم آپ کو جو ہے یہاں پہ admission دیتے ہیں تو اس طرح سے ہوا ایک بچہ تھا اس کے income mark سے اب recent جو admissions ہو رہے ہیں اس کی میں کس صاحب کو بتا رہا ہوں تو جب اس نے کہا کہ میں نے admission لینا تو کوئی ایسا college تھا جو کہ affiliated نہیں تھا اس time تو اب بھی نہیں ہے تو اس نے کیا کیا اس نے admission وہاں پہ لے لیا اپنے پیسے pay کر دیا لیکن جب اس نے مزید تحقیقات کی مزید اس کے بارے میں انہوں نے جاننے کی کوشش کی تو ان کو پتا چلا کہ وہ uhsc اور pnc سے approved نہیں تھا اور affiliation نہیں تھی تو اس نے جب اس کو claim کیا college والوں کو کہ میرے پیسے جو ہے admission کی مجھے واپس کر دیا جائیں تو انہوں نے وہ پیسے واپس نہیں کیے کیونکہ وہ جب آپ سے پیسے لے رہتے ہیں تو آپ سے وہ یہ لکھا ہوتا ہے اکثر چلان کے پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ fees جو ہے یہ آپ کو دوبارہ return نہیں کی جائے گی تو policies ہوتی ہیں different nursing colleges کی جو کہ private ہے وہ تو just آپ کو means کے مہاں پہ اس طرح کے schemes وغیرہ چلتی ہیں تو آپ نے اس طرح کے تمام جو گلی محلے کے colleges ہیں nursing colleges ہیں ان سے آپ نے بچ رہا ہے اور کوئی بھی ادارہ ہو جو کہ well reputed ہو جو کہ جاننے والا ہو جس میں sessions کافی چل چکے ہوں یہ اگر پہلا بھی session ہے تو آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ وہ university سے medical university سے اور pnc سے approved ہے یا نہیں ہے تو یہ کرے رہی رہی ہوتی ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں mmdc کے بارے میں mmdc کا nursing college جو ہے وہاں پہ یہ uhs کے ساتھ اس کی affiliation ہے ٹھیک ہے پہلے بات pnc سے approved ہے اور اس کے علاوہ ان کے پیچھے sessions چلتے آ رہے ہیں تقریبا ان کے art sessions college کے اندر سے pass out ہو کے چلے جا چکے ہیں کچھ باقی پڑھ رہے ہیں اور جو اب ان کا session اب آنے والا ہے وہ nine session and nine ہم اس کو نام دیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری details آپ کو ساتھ share کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے apply کرنا ہے اس کا fee structure چیزیں تمام طرح اگر آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے just آپ جائیں گے اور آپ نے وہاں پہ جا کے apply کا دینا سب سے پہلے آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہوگی ملتان college of nursing ملتان ٹھیک ہے project of ملتان medical and dental college ملتان clinical training at ابن سینہ ان کے ساتھ جو hospital affiliated ہے جہاں پہ ان کو practice کرائی جاتی ہے وہ ہے ابن سینہ hospital جو کہ and research institute ملتان جو کہ ملتان میں واقع ہے یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ pnc سے registered ہے uhs سے ساتھ ہماری affiliation ہے ٹھیک ہے بتا رہے ہیں اور یہ بات سچ ہے bachelor of science nursing میں ہمارے پاس چار سال کی وہ آپ کو study ہوگی آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہوگا اور ایک سال کی آپ کو internship کرنے پڑے گی منس کے کوئی bsn کا جو course ہے وہ complete 5 years کا ہے eligibility credit کے بات کریں تو آپ کے fse میں minimum 50% marks اگر ہوں گے تب ہی آپ apply کرنے کے اہل ہیں age limit کی اگر ہم بات کرے تو کہہ رہے ہیں آپ 35 سال تک آپ جو ہے یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈو میسائل آپ کا پنجاب ہونا چاہیے منس کے اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تب ہی آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد admission جو ہے sel ملتان college of nursing ان کا آپ کو number دیا گیا دو number دیا گیا آپ یہاں پہ بھی call کر کے detail معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ ساتھ detail share کر دیں گے اس کے علاوہ website بھی آپ visit کر سکتے ہیں ان کی ان کی جو admission start ہے وہ 24 10 2022 سے start ہو چکے ہیں اور last date of apply جو ہے 28 11 2022 ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ apply کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے 9 بجے سے 1 بجے کے درمیان آپ نے college جانا ہے اور college جا کے ہی آپ apply کرنا یہاں پہ ہم ایک اور بات discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ apply کرنے کا method ہے وہ offline ہے means آپ physically اس college میں جا کے visit کرنا اور وہاں پہ جا کے apply کرنا اس کے بعد ہم جو ہمارا next point ہے اس کے طرف چلتے ہیں کہ آپ documents کون سے required ہیں جو آپ نے وہاں لے کے جانے ہے جس کے through آپ وہاں پہ جا apply کریں گے تو آپ نے metric اور fse card لے کے جانے ہے دو missile لے کے جانا اور father کی ID card کی copy student ID card کی copy 5 passport size آپ کی fresh photos ہونی چاہئے ان تمام documents ہیں copies copies آپ کے پاس ہوں ویسے تو ایک یا دو copy ہر ایک document کی ضرورت لیکن آپ احتیاطا دو تین copy کروا لے تاکہ آپ پہ ان سے use کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے جو نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ان کی fee structure ہے وہ دینی پڑے گی جو کہ 1000 روپی 1000 روپی ہے اس کے لابہ جب آپ فارم آپ ملے گا اس کو fill کریں کے بعد اس کے ساتھ جو document ساتھ ہیں ان کو attach کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے سمیٹ کروانے سمیٹ کروانے کی جو فی سے آپ دو ہزار پی ہے ایٹ ایر تھرڈ ایر ایر کی جو فیس ہے وہ ایک لاکھ سنت الیس ہزار روپی ہے اچھا اب جو پہلے سال کی وہ زیادہ ہے نیکس یرز کی کم ہے اس میں ریجس فیس آ جاتی ہیں دیفرنٹ فیس جب ملتی ہیں تو فیس زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹھو تو یہ ابن سینہ کے ساتھ اس کی ایفلیشن ہے اس کے بعد ہم نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو سیڈ سیڈ ہیں میں آپ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی سیڈ یہاں پہ جو مین چیز ہوتی جو آپ کے میرٹ کے اوپر دیپینڈ کرتی ہے وہ آپ کا سیڈ ہوتی ہیں سیڈ اگر ہم بات کرنے تو یہاں پہ ہنڈرڈ سیڈ ہیں لیکن ایک اور میں آپ بات اس میں اٹھ کرنا چاہوں کہ آپ سیڈ سیڈ اس کالج کی وہ ہنڈرڈ سے بڑھا کر ایک سو پچاس کی جا رہی ہیں پین سی سے انکہ تقریباً ہو چکا ہے تب جا سیڈ 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 اس کے بعد ہم بات کر لیتے میرٹ فارمولا کی بارے میرٹ فارمولا آپ کا FSE بیس ہوتا اگر آپ FSE میں اچھے مارکس ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائے آپ کو کرنا چاہیے آپ کا امید ہے کہ اگر آپ کوئی سوال رہ گیا ہے اس ڈیٹیل کے علاوہ بھی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی کے ریلیٹیڈ ویڈیوز آتی رہیں تو چینل پہ ایسے ہی بنے رہیں اور سبسکرائب تو لازمی کرتے رہے ہیں پانچ دار ہونے والے ہیں تو جلد سے جلد پانچ دار والا جو ہے ایم ہمارا پورا کروا دیں اور ویڈیو کو شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ